خدا کی حاکمیت اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو سورہ ناس میں تین صفات سے کرتے ہیں کل اعوذ بربن ناس ملکن ناس الہن ناس تو اللہ کا الہ ہونا یہ بھی اپنی جگہ ہے ایک اہم چیز ہے اور اس کا بادشاہ ہونا بھی ایک اہم چیز ہے یعنی وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے وہ رب بھی ہے آقا بھی ہے پال رہا ہے پروش کر رہا ہے ہماری پرداخت کر رہا ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے دور پر وہی ہے جس کو معبود ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ وہ اس کائنات کا نظم بھی چلا رہا ہے دوسری جگہ اسی کو اس طرح بیان کیا کہ یعنی اس نے صرف انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا یا اس کائنات کو پیدا ہی نہیں کیا وہ اس کا نظم بھی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ تکمینی نظم ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے اس کا اس حاکمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس دنیا میں ہم قائم کرتے ہیں تو یہ حاکمیت خداوندی کا کانسپٹ کہاں سے آیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی بحث سے پیدا ہوا ہے یعنی یہ بات کہ حاکمیت کو ناقابل تقسیم ہونا چاہیے اس سے غلطی کا صدور نہیں ہونا چاہیے یہ کچھ سیاسی تصورات تھے جو بیسویں صدی میں زہر بحث آئے بعض مفکرین کے ہاں تو ہم نے اس کے جواب میں حاکمیت الہیہ کا تصور پیش کر دیا دو اسطلاحات ہمارے ہم بہت غلط سمجھی گئے ہیں ایک حاکمیت الہیہ ایک حکومت الہیہ دونوں اسطلاحات کو بہت غلط سمجھا گیا ہے اللہ تعالی کی تقوینی حاکمیت وہ قائم ہے اچھا اللہ تعالی کی تشریح حاکمیت جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کائنات کے پروردگار نے اس کائنات کا نظم قائم کیا ہے تو وہ حکم بھی دیتا ہے کس کو دیتا ہے مجھے دیتا ہے تو میں بیسیت انسان جب اس حکم کو مان لیتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میری زندگی کے ہر شعبے میں اس کا ظہور ہوتا ہے بیسیت باپ بھی ہوتا ہے بیسیت شہر بھی ہوتا ہے کاروباری آدمی کی حیثیت سے بھی ہوتا ہے اور میں اگر حکمران ہوں تو وہاں بھی ہوگا پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا تو وہاں بھی ہوگا تو وہ میرے باطن سے اس کا ظہور ہوگا میں اگر اس کو اپنا پروردگار مانتا ہوں تو میرے رویہ اور ہوں گے میں نہیں مانتا تو میرے رویہ اور ہوں گے تو انسان ایک نظریاتی مخلوق ہے اپنی ذات میں ریاست یا کوئی نظم جو آپ قائم کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے برائے راست کو حکم دینا ہے یا اس کو مسلمان ہونا ہے یا اس کو کوئی کسی حکمیت کو تسلیم کرنا ہے وہ تو اپنی ذات میں کوئی شخص ہی نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے وہ ایک نظم ہے جو ہم نے قائم کیا ہے قائم کرنے والے لوگ انسان ہیں انسان کسی نظریہ کے ماننے والے ہو سکتے ہیں کسی مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں ان کی زندگی میں اس کا ظہور ہوگا آپ سے آپ آپ دیکھیں آپ نے کانون بنانا ہے آپ کا کوئی مذہب نہیں تب بھی کوئی عرف کوئی رواج یہ کیا چیز ہوتی ہے یعنی ایک لمبے عرصے سے انسان ایک چیز کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا اسی کو کانون بنا لیتے ہیں تو میرے وجود کا ظہور ہوتا ہے نظم میں جو بھی میں قائم کرتا ہوں